بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا اقرام آہاد الحافظات بشاور شارع برسک ماد دہم این مزمون ہدایت النہم سبق نمبر چوبیس کتاب کی طرف دیکھیں فسدن اے فسد الثانی المفہول بیہی وَهُو اِسْمٌ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِيغِلُ الْفَاغِلِ کَزْغَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفَاغِلِ کَزْغَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ وَقَدْ يُحْزَفُ فِيغِلُهُ لِقِيَامِ قَدِينَةٍ جَوَازًا نَحْو زَيْدًا فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ مَنْ أَزْرِمُهُ ووجوباً في أربعة موازع الأول سماغي نحو إمران ونفسه وإنته خيراً لكم وأهلاً وسهلاً والبواقي قياسية الثاني التحذير وهو معمول بتقدير التقي تحذيراً مما بعده نحو إياك والأسد أسله إتقيك والأسد أو ذكر المحذر منه مكرراً نحو الطريقة الطريقة فسد الثاني دوسری فصل مفهول بحی کے بیان میں هو اسمون اور وہ اسم ہے مفهول بحی وہ ایسا اسم ہے ما وقع علی فعل وفاغلی کہ واقع ہو جس پر فائل کا فعل مفهول بحی وہ اسم جس پر فائل کا فعل واقع ہو جیسے زیدن عمر کو مارا کبھی کبار مقدم ہوتا ہے فائل پر یعنی مفهول بحی فائل پر مقدم بھی ہوتا ہے کبھی کبار جیسے غرب عمران زیدن وقد یوزہ ہو فائل ہو اور کبھی کبار اس کے فعل کو وہ زمیر کا مرجع مفهول بحی کی طرف راج ہے گئے کبھی کبار اس کے فعل کو مفهول بحی کی فعل کو حضب بھی کیا جاتا ہے لِقِیامِ قَرِينَةٍ قَرِينَةٍ کے پائے جانے کی وجہ سے جوازن جوازی طور پر آئے حضباً جائزن یعنی حضب کرنا جائز ہوگئے صورت میں جیسے زیدن تقدیر اُو اِذْرِف زیدن یعنی زید کو مارو فی جواب من خالا اُس شخص کے جواب میں جو کہیں من اذربو میں کس کو مارو ووجوبن فی اربان موازغا اور چار جگہ ایسی جس میں حضب کرنا واجب ہے آیا حضباً واجباً واجب ہے حضب کرنا پہلی جگہ سماغی سماغی ہے جیسے امران ونفسہو اصل میں یہ اطرق امران ونفسہو یعنی چھوڑ دے تُو مرد کو اور اس کی ذات کو وَإِنْتَوْ خَيْرَ لَكُمْ اِنْتَوْ خَيْرَ لَكُمْ کی بھی تقدیر عبارت اِنْتَوْ انِتَوْ انِتَوْ یا مَاشَرَ النَّسْغَارَ انِتْتَفْلِقِ وَاقْسِرُ خَيْرَ لَكُمْ کہ تم تین خدا کہنے سے روک جاؤ اور تم بلائی کا ارادہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا وَاحَلًا وَسَحَلًا مُشَامْدِينُمْ اور باقی قیاسی ہیں یعنی پہلی جگہ صرف سماعی اور اس کے علاوہ جو دو تین چار یعنی تین جگہ ہیں وہ قیاسی ہیں قائدے کے مطابق تو ان میں سے دوسری جگہ اَتْتَحْدِيرُ دَرَانَے کے موقع پر اور وہ معمول بِتَقْدِيرِ اِتْتَقِي اِتْتَقِي کے مقدر کرنے کے ساتھ معمول ہوتا ہے اور وہ معمول ہے اِتْتَقِي کے مقدر کرنے کے ساتھ اَتْتَحْدِيرًا مِمَّا بَعْدَهُ درائے جانا اس چیز سے جو اس کے بعد موجود ہو جیسے اِیَا کا وَلَسَدَة اَسْلُهُ اِتْتَقِي کا وَلَسَدَة بچاؤ خود کو شیح سے اَوْذُكِّرَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ یعنی ذکر کیا جائے محذر مِنْهُ کو مکررن دوبارہ دو بار اس کو ذکر کیا جائے جیسے اَتْقَرِيق اَتْقَرِيق فَسْتَثَانِي الْمَخُولْ بِهِ دوسری فصل مخُولْ بِهِ کے بیان میں تو منصوبات کی تیسری قسم مخُولْ بِهِ ہے دوسری قسم مخُولْ بِهِ ہے اور مخُولْ بِهِ کی تعریف یہ گی مخُولْ بِهِ نام ہے اس چیز کا جس پر فائل کا فیل واقع ہو خواہو فیل مذبت ہو یا منفی جیسے اس غرب تو زیرن مذبت کی مثال اسلام منفی کی مثال ماز غرب تو زیرن تو دونوں میں ایک میز غرب فیل زیر پر واقع ہے دوسرے میں ماز غرب تو زیرن ناماننے والا فیل زیر پر واقع نہیں ہے اب یہاں پر سوا پیدا دیں گے تعریف یہاں پر جانے نہیں کیونکہ ایعہ کا نعبد میں ایعہ کا مخُول ہے مخُول بھی ہی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مگر عبادت اللہ پر واقع نہیں ہے بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتے ہیں اللہ کے لئے عبادت کی جاتے ہیں اس کا جواب یہ دے گے واقع ہونے سے مراد یہ کہ فیل کا اس کے ساتھ تعلق ہوں تو عبادت والے فیل کا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے اس لئے اعتراض ختم ہوا دوسرے سوال یہ کہ مرر تو بھی زید ہیں اب اس میں بھی مرور یعنی گزرنے والے فیل کا تعلق ہے زید کے ساتھ لیکن زید مفہور بھی ہی نہیں بلکہ مجہور ہے تو اس کا جواب یہ دے گے یہ تعلق سے مراد یہ گئی بغیر ہرتجر کے واسطے کی تعلق ہوں اور اس مثال میں مرور یعنی زیدین میں ہرتجر کا واسطہ موجود ہے لہذا زید کو مفہور بھی ہی بنانا درست ہی جہاں پر ہرتجر موجود نہ ہو اور فیل کے ساتھ اس کا تعلق ہوں تو اس صورت میں اس کو مفہور بھی ہی بنانا درست ہوگا تو اس تعریف میں اسم جنس کے درجے میں ہے اور یہ مفہور بھی ہی یعنی مغرر مفہور بھی ہی یا غیر مغرر باقی مفائل جتنے بھی ہیں ان کو بھی شامل ہیں یہ فصل ہے اس سے باقی تمام مفائل خائرش ہوگئے اس لیے کہ مفہور بھی ہی لہو مہا ہوں میں سے کسی پر بھی فیل واقعہ نہیں ہوتا بلکہ مفہور بھی ہی میں فیل واقعہ ہوتا ہے مفہور لہو میں اس کے لیے فیل واقعہ ہوئے اور مفہور مغرر ہوں میں اس کے ساتھ واقعہ ہیں اس طرح مفہور مطلق بھی خارج ہو گیا کیونکہ معوقعہ فیل الفائل سے معلوم ہوتا ہے کہ فیل اور وہ چیز جس پر یہ فیل واقعہ ہے ان میں مغائرہ ہے کیونکہ ایک چیز اپنے آپ پر واقعہ نہیں ہوتی اور مفول بیہی فیل کے مغائب ہوتا ہے بخلاق مفول مطلقی کہ وہ آئین فیل ہوتا ہے یعنی جو ماں قبل فیل ہوں وہی اس کے بعد والا اس کا مصدر موجود ہوتا ہے کہ اس کا معنی مدلول اور فیل کا معنی مدلول دونوں ایک ہی ہوتا ہے وَقَدْ يَتَقَدْمُوا عَلِفَاغِلِ اور کبھی مفول بیہی فائل پر مقدم ہوتا ہے کیونکہ فیل عمل میں کبھی ہے محاذا معمول مقدم ہو یا مؤخر ہر صورت میں عمل کرے گا تو کبھی مفول بیہی خود فیل پر بھی مقدم ہو جاتا ہے کیونکہ فیل عمل میں کبھی پھر کبھی مفول بیہی کا فیل پر مقدم کرنا جائز ہوگا جیسے غرب عامرن زیدن اور کبھی مفول بیہی کو فیل پر مقدم کرنا واجب ہوگا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مفول بیہی میں استفام وغیرہ کے معنی موجود ہو جیسے مثال کے طور پر من رآئیتا کس کو دیکھا ہے آپ نے تو من استفامیہ مفول بیہی مقدم ہے رآئیت فیل فائل مؤخر ہے وَقَدْ يُوزَفُ فِعَلُهُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا اور کبھی مفول بیہی کے فیل کو حضف کیا جاتا ہے قرینے کے پائچانے کی وجہ سے جوازی طور پر تو کبھی کبھا مفول بیہی کے فیل ناصف کو حضف کیا جاتا ہے جب کوئی قرینے حالیہ یا مقالیہ پائے جائے پھر یہ حضف کرنا یا تو جوازی ہوتا ہے جیسے زیدن اس شخص کے جواب میں جو کہیں من ازربو میں کس کو مارو تو یہاں زیدن سے پہلے ازرب سی غیامن محضوف ہے یعنی آپ مارو زید کو اور اس کے حضف کا قرینہ سائل کا سوال ہے جب سوال میں فیغلِ ازرب کا ذکر ہے من ازربو میں ازرب کا ذکر ہے تو جواب میں بھی فیل ازرب محضوف ہوگا نہ کہ کوئی اور فیل اور قرینے مقالیہ یہ قرینے مقالیہ کی مثال ہے لفظیہ کی اور قرینے حالیہ معنیبیہ کی مثال جیسے ہی کوئی شخص مکہ جانے کا ارادہ کرے نہیں جانے کا ارادہ کر کہ مکہ کی طرف متوجہ تھا وہ اس کو کہے کہ مکہ تھا یہاں پر یہ مکہ مفہول بھی ہی ہے اور اس کا فیل محضوف ہے اصل عبارت اس طرح نہیں اطوریدو مکہ تھا کیا تو ارادہ کرتا ہے مکہ کا تو مخاطب کے قرینے حال کی وجہ سے یعنی حال کی دلالت کی وجہ سے اطوریدو فیل کو حضف کیا گیا وہ وجوبن فیر بات موازیہ اور کبھی یہ حضف کرنا جوازی ہوگا وجوبی طور پر ہوگا اور وجوبی طور پر حضف کرنا اس کی چار جگہ ہیں ان میں سے پہلی جگہ الاگول سماغی ہے پہلی جگہ سماغی ہے یعنی کوئی قائد قانون نہیں بلکہ اہلِ عرب سے ایسے ہی سنا گیا ہے انہوں نے مفہول بھی کہ فیل ناصف کو حضف کر دیا تو ہم بھی ان کی تابیداری میں حضف کریں گے جیسے امران و نفسہو اصل میں تھا اطورپ امران و نفسہو چھوڑ دے تو مرد کو اور اس کی ذات کو یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے مارنے سے اور زبان کو اس کی نسیہ سے رکھ لیں تو اس مثال میں امران و نفسہو بھی ہی ہے جس کا فیل اطورپ محضوف ہے وجوبی طور پر اہلِ عرب حضف کر دیں تو ہم بھی حضف کر دیں کوئی قائد قانون یہاں پر جاری نہیں ہوا اس طرح سماغی کی دوسری مثال انتہو خیر اللہ دوسری مثال انتہو خیر اللہ تقدیری بارت اس کی انتہو یا معاشر النسارہ انترثلی تھی وقصدو خیر اللہ کہ نسارہ کی جمعات تم تین خدا کہنے سے رک جاؤ اور قصد کرو بہتری کا اپنے لئے تو اس مثال میں خیرن مفہول بھی ہی ہے جس کا فیل اقصدو محضوف ہے خیرن انتہو کا انتہو فیل کا مفہول بھی ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں معنی بلکل تبدیل ہو جائے گا معنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ رک جاؤ بہتری سے حالکہ یہاں پر اس مثال میں بہتری سے منع کرنا مقصود نہیں بہتری سے رکنا مقصود نہیں بلکہ تین خدا کہنے سے رکنا مقصود ہے کیونکہ نصارہ تین خدا ماندے دیں ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ تعالیٰ کو یعنی ان تین کو وہ خدا ماندے دیں تو یہاں پر انہیں روکنا تین خداوں سے روکنا مقصود ہے نہ کہ بلائی سے تو یہاں پر بھی خیرن کا مفہول بھی ہی کا فیل محضوف ہے سماعی طور پر کیا اور وہ اسے اس طرح سنا گیا ہے اور تیسری جگہ تیسری مثال سماعی کی و احلن و سہلن اصل میں تھا اتائت احلن و و تئت سہلن یعنی تو اپنے گھر آیا ہے اور نرم زمین کو روندہ ہے مطلب کی تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو آرہی بھی یہ الفاظ سافر کے استقوال اور مبارک بازے کیلئے اسے اعمال کرتے رہے احلن مفہول بھی ہی ہے اتائت افیل کا اور سہلن مفہول بھی ہی ہے تئت افیل کا اور سہلن مفہول بھی ہی ہے و تئت افیل کم یہاں پر بھی دونوں احلن و سہلن کے فیل کو سماعی طور پر حضف کر دیا گئے ہیں والبواقی قیاسیت اور باقی تین جگہ قیاسیت یعنی اس میں قائدہ قانون جاری ہوا ہے اس میں سے دوسری جگہ یعنی وجوبی میں سے دوسری جگہ ہے اور قیاسی میں سے پہلی جگہ آسانی التحذیروں درانے کے موقع پر تو چار جگہ میں سے دوسری جگہ تحذیر تحذیر کے وقت فیل کو حضف کرنا واجب ہے تحذیر کسے کہتے ہیں تو تحذیر لغت میں درانے کو کہتے ہیں اور نحویین کی اسطلح میں یہ مفہول بھی ہی کہ دوسری قسم میں تحذیر میں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں محذر یعنی درانے والا نمبر دو محذر جو ڈرائے جائیں اور نمبر تین محذر من ہو جس سے ڈرائے گیا ہوں تو جہاں کئی بھی تحذیر پائی جائیں تو وقت کی تنگی کی وجہ سے فیل کو حضف کیا جاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے کوئی بلا یا مسئبت ہوں اور مخاطب یہ خیال کریں یعنی مخاطب یہ خیال کریں کہ اگر میں فیل ذکر کروں گا تو مخاطب مسئبت میں گرفتار ہو جائے گا جیسے کہ سامنے سام ہیں تو مخاطب کو جلدی سے بولیں کہ سام سام اور یہاں پر بچو فیل کو محذور کر دھازف کر دیں تو معلومہ کے تحذیر کی دو قسم ہے پہلی قسم جہاں کئی محذر من ہو وہ محذر کے بعد ذکر کیا جائیں اور محذر کو اپنے مابا سے ڈرائے جائیں جیسے ایاکو الاسد تو ایاکا یہاں پر محذر ہیں اور الاسد یہاں پر محذر من ہو اسد اسد یہاں پر محذر من ہو منصوب ہے اتقی فیل محذور کی وجہ سے اصل ملیتا اتقیقا والاسدہ یہاں پر مخاطب کی دو زمینیں جمع ہو گئیں پہلی زمین اتقی عمر کے سیغے کے اندر انتہ زمین اور دوش زمین کاف کاف زمین اور آراب والی اس کو ناپسند کرتے ہیں اس لئے دونوں زمینوں کے درمیان نفس کا فاصلہ لے آئے ہیں اتقی نفس کا والاسدہ بن گیا اب اتقی فیل کو لفظ نفس سمیت حضب کر دیا قلت کی وجہ سے اس لئے کہ اگر وہ اتنا بڑا کلام کہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیر اس کو نقصان پہنچا دیتا تو پھر یہ کم والاسدہ بن گیا تو اس صورت میں بھی اس کو پڑھنا مشکل تھا اس لئے اس کے ساتھ ایہا کو لے آئے تو یہ ایہا کا والاسدہ بن گیا یہ دونوں معمول ہیں دونوں مفہول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں اور دونوں سے اتقی فیل وجوبی طور پر محضوف ہیں تقدیری بارک اتقی نفس کا والاسدہ اور دوسری قسم تحضیر کی جہاں پر محضر من ہو کو یعنی جس چیز سے درائے جا رہا ہوں اس کو مقرر ذکر کیا جائے جیسے اتقریق اتقریق تو اصل میں یہ تھا اتقی فیل کو وقت کی تنگی کی وجہ سے حضب کر دیا گیا اور یہ الفاظ اس وقت بولے جاتے ہیں جبکہ راستہ خطرناک ہو تو یہ ہے وجوہی جہاں پر فیل کو وجوباً حضب کیا جاتا ہے اس کے دیوسری جگہ انشاءاللہ واقعی دو وجوہات اگلے درس میں پڑھ لیں گے آج کا سبق اپنی قراصات میں نوٹ کر لیں اور اگلے درس کا مطالبی ضرور کریں جزاکو اللہ خیلی لکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکو اللہ وبرکاتہ